الحمد للہ وقتا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا اما بعد وعوض باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لیف صدری ویسیر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اگر اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کسی اور کی ادعاق ہو جس سے اللہ کی معصیت اللہ کی نافرمانی لازم ہا جاتی ہو تو یہ بھی شرک ہے اللہ کے حصول نے کہا کہ اللہ کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی ادعاق نہیں ہوگی تو اللہ کی ادعاق سے اوپر مخلوق کی ادعاق ہو جس سے اللہ کی نافرمانی ضروری ہو جاتی ہو تو شرک ہو جائے گا تب ہی تو عالموں اور درویشوں کو یہود اور نصارہ کے رب تھیڑانا کہہ دیا گیا سورہ توبہ سورہ نمبر 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 اکتیس میں اتقاض و احباروں و رحبانوں و بابم اندون اللہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب تھیڑا لیا اللہ کو چھوڑ کر تو احبار اور رحبان یعنی علماء اور درویش یہود کے وہ جو بھی کہہ دیتے تھے وہ سب بلکل لیزیٹیز مان لیتے تھے آج بھی مان لیتے ہیں ابھی دن کو پوپ جو بولے گا کرسٹانیٹی میں وہی ہونے والا ہے تو اللہ کے مقابل میں جب ہو جائے گی تو یہ شرک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی علم درویش کوئی بھی کہے گا تو شرک ہو جائے گا جب یہ والی آیت سنی حضرت عدی بن حاتم نے جب اللہ کے رسول نے یہ آیت پیش کی ان کو انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کو چھوڑ کر رب ٹھہرا لیا ہے تو عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی مذہب فالو کرتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی بھی اپنے علمہ اور درویشو کی عبادت نہیں کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز کو وہ حلال کہہ دیتے تھے تم حلال نہیں جانتے تھے جس چیز کو حرام کہہ دیتے تھے اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے تو آنکھ بند کر کے کسی کے بھی حلال اور حرام کردہ چیز کو تسلی سے مان لینا اگر اللہ کی مقابلے میں ہو اللہ کی کہنے کے بلکل کنٹراسٹ ہو تو یہ شرک ہے چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو یاد رکھیے گا اوپر سے نیچے تک کوئی بھی ہو ہمارے فلا نے کہا ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے ابھی اللہ کی کتاب پیش کی جاری ہے قرآن مجھد پیش کی جاری ہے اور کہا جارہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا لیکن اللہ کی رسول کی حدیث پیش کی جاری ہے ایک سائٹ سے کہ اللہ کی رسول ایسا کہتے ہیں لیکن کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہماری فلا تو ایسا بولتے ہیں اس لئے ہمارے گھر میں تو وہی ہوگا تو اگر اللہ اور رسول کی بات پیش کی جائے اور اس کے اوپر اپنے فلا کی بات مان لی جائے تو یہ شرک ہے اگرچہ فلا اللہ اور رسول کی بلکل کنٹراسٹ ہے اللہ کی بات کی بلکل خلاف بات کر رہا ہے اس میں نفس تک آ جاتا ہے نفس کی اتعاد بھی اگر اندھے پن سے کی جائے تو بھی شرک میں ملوث ہو سکتا ہے انشان شرک کے خفی میں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آٹھ نمبر تریالیس پارٹی تری فرمایا اے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اب بتائیے خواہش نفس کو کوئی معبود کیسے بنا سکتا ہے نفس کی خواہش کو باہر نکالتا ہے اس کو سلطے کرتا ہے نہیں نا کیا کرتا ہے نفس میں جو بھی خواہش ابری جائز ہو ناجائز ہو حلال ہو حرام ہو سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا مجھے تو پورا کرنا ہی ہے دل نے یہ چاہا بہت سنٹنسز ہوتے ہیں نا میرا من میرا دل میرے دل نے چاہا میرے من نے کیا ہم میرے کر ڈالا تو جتنی اللہ کی نافرمانی ہوگی دل من نفس کے اطاعت میں اللہ کی نافرمانی پہ نفس کی اطاعت ہوگی چھرک ہو جائے گا مثال کے طور پر صبح کی ازان ہو رہی ہے اور ایسی اور کولر میں پڑے تھنڈے میں سو رہے ہیں اللہ کا حکم ہے اٹھو نماز پڑو موزن کہہ رہا ہے کہ نماز کے لئے نفس نے کہا آرام کرو کتنا تھنڈا ہے اب تو جا کے تھنڈا ہوگا رات بھر کی گرمی کے بعد آرام کرو ہم نے کہا کہ کروٹ بدلہ چادر تانس ہو گئے اب یہ کیا ہوا نفس نے کہا تھا آرام کرنے کے لئے رب نے کہا تھا نماز کرنے کے لئے کس کی مان لی جس کی مان لی اس کو خدا بنا لیا اس کو اونچہ بنا دیا بنا نہیں دیا کیا بڑا بنا دیا نا تو نفس کو بڑا بنا دیا تو شیرک ہو گیا اللہ کا اوق میں زکاة دینے کا ہم اور ہم نے کیا کیا کہ یہ تو بیٹی کا ہے یہ چھوٹی بہو کا ہے یہ بڑی بہو کا ہے سب کا ڈیوائٹ کر کے اپنے ساب لیول کا کام بچا اب تو سب الگ الگ ہو گیا اپنے ساب لیول پہ تو ہی نہیں تو زکاة لگتی ہی نہیں ہمارے نفس نے کہا کہ ایسا کرو یہ ایسے سے کرلو ڈیوائٹ کر دو اللہ تعالیٰ دلوں کے چھوپے راست تک کو جانتا ہے ہم اللہ کا حکم ہے زکاة دینے کا تو نساب لیول پہ ہو تو زکاة دینا چاہیے اور ادھر ادھر کر کے تین پانچ اور پھر اپنے نفس کو مطمئن کر لینا کہ سب کا الگ الگ ہے نساب پہ الگ الگ نہیں جاتا تو اس لئے زکاة نہیں دیتے اللہ کے حکم پہ نفس کی اطاعت نفس نے کہا تھا کہ دو گئے تو گھڑ جائے گا ہی تو اس طرح ہم نے آنکھ مند کر نفس کی اطاعت کی یہی تو شرک ہے تو آنکھ بند کر کے نفس کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ